مدی پردیس کے سبی شہروں میں شکروبار شام چھے بجے سے لوگ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے یہ لوگ ڈاؤن سومبار صبح چھے وے تک چاری رہے گا یعنی ساٹھ گھنٹے کا یہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن رہے گا رازعنی بھوپال میں لوگ ڈاؤن کو سفل بنانے کے لیے کلیکٹر ابیناچ لوانیا اور بھوپال ڈی آئی جی ارشاد ولی نے پوری مستعدی سے مورچہ سمالا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے شہر کے چوک چو راہو کا بھی نیرکشن کیا آپ کو بتا دے کہ پردیش میں کورونا کی دوسری لہر آوٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں اگر بات کر رہے تو 4882 نئے سنکرمیں تکل کر سامنے آئے بھاکہ پور میں جو لوگ ڈاؤن کیول سنڈے کا رہتا تھا اب اس کو بڑھا کے دو دن کا کیا گیا ہے سیٹڈے سنڈے اور دو دن کا کورونا کرفیو رہے گا جو کہ آج فرائیڈے کی شام سے ہی پرارم کیا گیا ہے اور اس کے دوران جو اتی آوشک سیوائے ہیں جس میں کہ میڈیکل سیوائیں انکلیوڈڈ ہیں وہ سب ہی چالو رہیں گی ساتھ ہی ملک دسٹریبوشن کے لیے جو پارلرز ہیں وہ سبح دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے کھل سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو آوشک آواغمن ہے جیسے کہ انڈسٹری لیبر کے یا جو ایسے کارے ہیں جو نگر نگم کے دورہ یا میٹرو کے دورہ کیے جا رہے ہیں وہ کارے نیرنتر سمسالے پہنسے ہیں کوویڈ کرفیو لگیا ہے ٹائمنگ جو ہے آج شام میں چھے بجے سے لے کر کے منڈے ماننگ چھے بجے تک ہے اور کوشش ہے رہے گی کہ ہر جگہ جہاں جہاں بیرکیڈنگ سے وہ بیرکیڈنگ سے انفورس کر لیں اناؤنسمنٹس کر لیں پروپر ایک سپر امرجنسی سرگیسز جو ہے اور کوئی لوگ جو ہے فالتو نگوں میں جن سائیوگ پہلے بھی بہت جو جب بھی ہم نے کوویڈ کرفیو لگایا تو بہت اچھا ملائے ہم نے ہوں گا اس بار بھی امید ہے کہ جنتہ بہت سائیوگ کرے گی اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ بہانے بازی کریں گے جھوٹ بول کر کے گھر سے نکلنا چاہیں گے گھومنا چاہیں گے اور شنکرمن کو پھیلانا ہی میں اپنا یوگدان دیں گے تو ان کے بیرک کاروائی کی جائیں گے